حال تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے اور میں جا رہی ہوں باہر دن کا لنچ کرنے کے لیے اوہ واو آج تو اتنا کچھ بن گیا ہلو 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 ایوریمن امید کرتی ہوں سارے بلکل خریت آفیت سے ہوں گے یہ ویڈیو بیسیکلی رمضان سے پہلے میں نے بنائی ہے اور رمضان ابھی آگے اور اس میں اپلوڈ کر رہی ہوں بیسیکلی میری آج آنکھ کل گئی ہے فجر کے ٹائم میں نے سوچا کیوں رہا نماز پہلوں اور جوڑی سے ویو کو بھی انجائی کرنوں لیکن مجھے بھوک بھی بہت شدید قسم کی لگ گیا ابھی میں ناشتے کا ویٹنگ کر سکتی تو ہلکا پلکا پہلے کچھ کھا لیتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ پڑا بھی ہے یا نہیں پڑا ہوا تو جی بسم اللہ اگر کے یہی کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے میں پڑا ہوا ہے بریڈ پڑے اور ساتھ دودھ پڑا ہوا ہے میں نے سوچا کیوں نہ بریڈ کو ایزا بسکٹ سمجھ کے دودھ میں دبوڑو بھو کے کھاؤں اور یہ سچ میں بہت مزیدار لگ رہے ہیں شاید مجھے بھوک اتنی زیادہ لگی ہے اس وجہ سے مجھے مزیدار لگ رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ مجھے ٹیسٹی لگ رہے ہیں سو جی گوڈ مارننگ ایویون میں درستل سو گی تھی اور ابھی میں اٹھی ہوں میری بہن نے ناشتہ بنایا ہوا ہے میں نے تھوڑی سکی ہلپ کیا ہے چائے وغیرہ بنانے میں اور ناشتے میں آج میری بہن نے بنائی ہیں پیارے پیارے پراتھے چائے اور رات کا سالن بنا ہوا بچا ہوا تھا اسی کو ہم لوگ آئے تھا صبح کے ناشتے میں یوز کرتے ہیں یمی چلیں جی ناشتہ باشتہ کرتے ہیں اس کے بعد دن کا پلین بتاتے ہیں دھوپ چیک کریں آپ ایسے فل گرمیاں والا موسم آگیا اور نیلا آسمان تھوڑی سفائی سترائی کا بھی کام کرتے ہیں میں شیشہ لے کے آئی تھی بڑا مہنگا شیشہ میں لے کے آئی تھی بھئی اتنی یقاعات نہیں تھی جتنا مہنگا شیشہ لے آئی تھی اور اب اس کو تھوڑا سا صاف واپی تو میں نہیں کرنا ہے نا تو اس شیشے کو ہمیشہ جو ہے وہ اخبار یا جو پیپر وغیرہ ہوتا ہے اسی سے صاف کرتے ہوتے ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے داغ ہوتے ہیں وہ اس سے ایزیلی ادھر جاتے ہیں کپڑے سے آئی تھی سو اس میں نشان بن جاتے ہیں تو اس وقت سے مجھے کسی نے بتایا اخبار یا کوئی بھی پیپر وغیرہ ایکسٹرا جو ہے اسی سے شیشے کو صاف کیا کرو آج ہمارے گھر دعوت بھی ہے لیکن پلحال میں جا رہی ہوں باہر کیونکہ مجھے لگی ہوئے شدید کیسانگی بھوگ اور ابھی تک گھر میں کچھ بھی نہیں بنا ہوا تو میں نے سوچا ہے کہ میں کچھ بائی سے جا کے کھا لیتی ہوں لیکن اس سے پہلے یہ جو کھلارا ہوا اس کھلارے کو کلوز بھی میں نے کرنا ہے اس سری والے ٹیبل کے اوپر سارا کھلارا جو ہے نا میک اپ کا ان لوگوں کا پڑا ہوگا ہے تو تیار چاہروں کے ملتی ہوں ہلو جی آم ریڈی میں نے بڑا فریش فریش جو ہے وہ ڈریس پہنا ہے گرمیوں کے لحاظ سے بڑا کلر جو ہے نا مجھے پیرا لگ رہا تھا اتنے دنوں سے بڑا ہوں میں نے سوچا کیوں نہ میں سے پہنوں اور جا کے بائی لنچ ونچ کروں تو مجھے بتائیے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا شریف بن جاتے ہیں چلیں بھائی شریف بھی میں بن کی اب نکلتے ہیں اور لیٹس گو ہوتے ہیں سو جی میں آئی ہوں سلطان شوارما کچھ میرا ہلکا پھلکا کھانے کو دل کر رہا تھا اس طرح سے میں آئی ہوں سلطان شوارما اور یہاں پہ ہمیں آرڈر کیا ہے ایک یا ہے سمپل پلین شوارما ایک یا چارکول شوارما کچھ اس طرح ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ ساتھ جو ہے وہ ویو کے بھی مزے لے رہے ہیں بڑا پیارا سا موسم بھی بن گیا ہے اور ہمارا چھوٹا سا شوارما والا آرڈر آ گیا تو اب ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ میں کیسے ہے کیوں یہ تو بہت کھٹا ہے سیریسٹی یہ بہت زیادہ کھٹا ہے یا اوورال شوارما چوہے وہ بہت اچھے تھے دونوں کے دونوں میں بیگ فین نہیں ہو شوارما کی لیکن میں نے پھر بھی کھائے آپ لوگ یہاں پہ بھی بزرٹ کیجئے گا فیلال ابھی ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں اور گھر میں ایک دعوت بھی ہے تو جا کے آنٹی کی ہیلپ بھی میں نے کروانی ہے تو یہاں سے نکلتے ہیں اور گھر جا کے چاہے کی ضرورت ہوتی ہے تو خیر جی میں فیلحال جو ہے وہ کسٹرڈ کا سامان بنا رہی ہوں متب فروٹ وغیرہ کاٹ رہی ہوں کسٹرڈ کے لیے اور ساتھ چاہے کی چسکیاں لے رہی ہوں آپ لوگ میں سے کون کون کپ کے علاوہ چاہے بنتا ہے میں ایسے اپنی پیتی نہیں ہوں لیکن مجھے شوک ہو رہا تھا کہ میں پیالے یعنی پنجابی میں سے بادیا بولتے ہیں اردو میں سے پیالا بولتے ہیں آپ کی سبان میں سے کیا بولتے ہیں مجھے کومنٹ پیکس میں ضرور بتائیے گا چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کیا بن رہا ہے یہاں پہ تو کسٹرڈ بن چکا ہے اسے کھنڈا کیے جا رہا ہے کہ یہ کھنڈا ہو جائے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ پتلا ہے اسی کے اندر فروٹ جو میں نے کارتے تھے اسی کے اندر ایڈ ہو گئے ہیں باقی چیزیں دکھاتی ہوں باقی تو ابھی پروسیس میں ہیں ابھی کچھ بھی نہیں بنا صرف کسٹرڈ بن کے تیار ہو گیا ہے باقی چیزیں جب بنتی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں یہاں پہ تو گوشت آئی مین گوشت بن گیا ہے شوربے والا اور ساتھ مل رہے ہیں سبزی والے چاول تو جی یہ ہے دعوت کا فل فائنل لوک دو تین چیزیں ہی ہم لوگ نے بنائی سے زیادہ نہیں بنا سکتے بھائی ابھی میری بہن اپنے موبائل کی شاپنگ کر کے لے کے آئی آپ دیکھیں ہوں میرے لیے کیا کیا لے کے آئی اوہ نائس یہ میرے لیے کور آیا ہے میرے موبائل کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ آیا ہے ایک ییلو آیا ہے دونوں بہت اچھے ہیں آگئے میرے پاس جو ہے وہ بھی میری بہنی لے کے آئی ہے وہ بھی بہت پیار ہے ہاں اپنا بھی کلر پیار ہے مزید اور اچھا چارجر ورچر بھی لے کے یہ آئی فون کی نئی نئی مالک بنی ہے شاپنگ تو بندی اپنے آئی فون کی میرا بھی جب آئی فون آیا تھا میں نے بھی شاپنگ خوب ڈھیروں ڈھیر کی مطلب اس کے کپڑے شپڑے لیے سارا کچھ میں اپنا ویلوگ یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اپنا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ